جب دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی قیامت آئے گی ہر پیغمبر نے دعویٰ کیا تو فوراں سوال ہوتا تھا بھئی ٹائم بتائیں پیغمبر کیا کہتے تھے ہمیں ٹائم معلوم نہیں ہے اچھا یہ ایک عجیب بات ہے پیغمبروں کی جب آپ جو کانورزیشن ہے نا جو ان کی باتشیت امتیوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں اس میں ایک چیز ہے صاف گوئی ہے کلیاریٹی بہت ہے ان کے دعویٰ میں ہم دوسرے پیغمبروں کو چھوڑے ہم سید الانبیاء کی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھے گئے جن کے آپ نے جواب دیئے کہیں بھی ان دعویٰ میں آپ کے ٹکراؤ نہیں ہیں جو بھی دو نمبر آدمی ہوتا ہے نا وہ کسی ایک بات پر ٹکتا بولو نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے شہرت عزت دولت تو وہ پینترے بدلتا رہتا ہے ہم سیاسی لوگوں کو دیکھ لینا کل جس کے خلاف مردہ بات مردہ بات آج اسی سے کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی گلے مل رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں کرسی چھائیے بھڑھ میں جائے تو مردہ باتتا تو زندہ باتتا کیونکہ ان کا کوئی ویجن اور حدف نہیں ہوتا نا کوئی حدف نہیں ہوتا ویجن نہیں ہوتا جس آدمی نے دولت کمانی ہے دولت کمانی ہے کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو ہر جگہ بدتمیجی سے بات کرے گا لوگوں سے گالیاں دے گا اور کہا گا یار اس کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے کسٹمر کوئی بہت اچھا آگیا کتنی تمیز سے بات کرے گا نا اس سے محبت سے بات کرے گا کیوں کہا گا بھائی میرا بزنس ہے میں اگر بدتمیجی کروں گا پیسے کیا ہو جائیں گے تو وہ پولیسی ہیں کیا کرتا ہے چینج کرتا رہے گا اس کا حدف کیا ہے دولت اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقلِ کفر کفر نباشت جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے پیسوں کے لیے عزت کے لیے شہرت کے لیے اسی لیے بولا جاتا ہے نا یہ کیا ہو گیا بھائی جان اسی لیے بولا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے آپ کے چینج ہوتے ہیں جہاں جس وقت جو موقع دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اس حساب سے کیا کر لیتے ہیں دعوے میں تبدیل کر لیتے ہیں پہلے دن سے آپ نے جو دعویٰ کیا نا موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے پر قائم رہے ہیں ذرا بھی اسٹیٹیجی تو چینج ہوئی ہے طریقہ کار تو چینج ہوئے وہ تو کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے سوسائٹی زمانے کے لحاظ سے طریقہ کار کو کیا کرے چینج کرے جہاں جنگ کرنی ہے جنگ کی جائے جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو کی جائے جہاں ماف کرنا ہے ماف کیا جائے جہاں انتقام لینا انتقام لیا جائے دعویٰ ایک حرف بھی آپ کا شروع سے آخر تک چینج نہیں ہوا آپ نے دعویٰ کیا کیا ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے مشرقین نے بار بار کہا بھئی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یہ جو آپ کا دعویٰ تھا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یہ جب کوئی دو نمبر لوگ اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں میں تو ایکچولی آپ جیسا ہوں جب ان کو عزت شہرت ملتی ہے تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ان کا چینج ہوتا ہے وہ فوراں کہتے ہیں بھئی اصل میں وہ تو میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کی طرح کا انسان ہوں لیکن ایسا ہے نہیں میں بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوں کیونکہ جب دیکھتا ہے لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر الگ قسم کے دعویٰ اس کے شروع مجھے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے مجھے یومی نظر آتا ہے مجھے ایسے بھی نظر آتا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں ہمارے پیغمبر پہلے دن سے جس دعویٰ پر رہے وہ تھا میں صرف تمہاری طرح کا انسان ہوں تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے مجھے لیکن بار بار آکے پوچھتے قیامت کب آئے گی آپ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں پتا میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے ماں مسنیہ سو کبھی کوئی مسئیبتی نہیں آتی میں تو بھائی مسئیبتیں بھی آتی ہیں مجھے مجھے تو مسئیبتیں بھی آتی ہیں مجھے تو خوشیاں بھی آتی ہیں میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہوں مسئیبتوں پر غم زیادہ اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میرے میں جو ہے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا کل مجھے یہ مسئیبت آنے والی ہے تو پہلے سے بچنے کا میں انتظام کر لیتا کیسی اپنی پوزیشن بالکل جب پہلے دن تھی آخری دن بھی وہی رکھی بھئی میں اپنی طرف نہیں بلا رہا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یہاں تک کہ بعض حدیث ہیں تو ایسی توازو والی ملتی ہیں ایسی توازو والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ خجور کے جو نر خجوروں کو مادہ خجوروں سے مت ملا انہوں نے نہیں ملایا تعبیر نخل کہتے ہیں تو وہ خجور میں کمی ہو گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ خجور میں کمی ہو گئی آپ فرمنا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں میں کیا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے بغاری مسلم کی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو بھی لیڈر جو دو نمبر ہو اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا پیر صاحب آج کل کے دیکھ لو نا چائنہ کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں اتنا سا پیر ہوگا باتیں ایسی کرے گا وہ لگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے وہ گنجے کے سر بھی بال نکال سکتا ہے وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے وہ سنگدل محبوب محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے ٹچے قسم کے ہوتے ہیں خود ان کے محبوب مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں شاٹ ہوتے ہیں لیکن دعوے دیکھو وہ جو پھونکو والا ہے اور ایک سرکار نہیں ایسی تو کروڑوں سرکار ہیں پاکستان میں پوری دنیا میں آئیے یہاں زیادہ ہیں ذرا سے چار آدمیوں نے عزت دینا شروع کر دی تو پیر صاحب کا اسٹائل کیا ہو گیا چینج ہو گیا مجھے گھر میں بلاؤ پیر صاحب کی دعا ہے ہمارے سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بگڑی بنتی چاہیے ہمارے پیغمبر کا پہلے اور آخر دن بھی حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا نبی کے آرڈر پہ گردنے کٹوائی ہیں صحابہ نے حضرت سعید نے تقریر کی یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے جنہوں نے کہہ دیا تھا اذہب انتا وربو کا فقاتلہ جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم یہیں بیٹھیں نا نا آپ آگ میں چلانگ لگانے کا کہو گے آگ میں چلانگ لگا دیں گے ایسے فالوورز دنیا میں کسی کو نہیں ملے اور پھر موجزے بھی دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالیں انگلی مبارک اور پانی کا چشمہ بھوٹ گیا یہ موجزے بھی دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ اللہ